اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب چھتھاک ہیں تو آج کے بلوگ کو میں شروع کرنے لگا ہوں تو یار جیسا کہ آپ کو پتہ ہی جیسے جیسے قریب آتی جا رہی ہے تو میرے دماغ میں کافی زیادہ نہ چاہتے ہیں اس کو ٹینشن بٹھی جا رہی ہے اس وجہ سے کیونکہ باہر تو یار اینمرز وغیرہ آ گئے ہیں جانور آ گئے ہیں قربانی کے اب دل کرتا ہے انسان کو بھی دیکھتا رہے اور جو میرے اپنے برڈز ہیں اور ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے تو میرا کوئی ٹائم دی فری مجھے نہیں ملتا تو رات بھی بیٹھے بیٹھے نا کوئی دو بج گئے تھے کہ میں نے کہا بہت شدیر قسم کی نیند آگیا ہے کہ ہوتے ہیں جا کے سو رہتے ہیں وہ سونے رہا تھا پہلے ہی لیکن اس کے لیٹ ہو گیا کیونکہ بتایا گیا کہ بھائی ہمارا ایک اور انتھا رہا ہے پہلے دو کیمل میں نے کل کے بلوگ میں دکھایا جئے اور آج ہمارا ایک اور کیمل آ گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے تینوں دن کے مارے پربانی پوری ہو گئی ہے تو کونسا نیو آیا وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ان کی طرف آتے ہیں اور ان کے بچے میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے کافی بڑے ہو گئے میں چابی نکار لوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کھولی ہے آئی تو موسم بہت اچھا ہے بہت پیاری ہوا چل رہی ہے چلیں ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے بچے اور ایک دیکھیں وائٹ ہے یہ اپنی ماں کے جیسا اور ایک بلیک ہے اپنی باپ کے جیسا اس طرح کے ان کے بچے نکل آئے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے بچے ہیں میں نے کہا چلو میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پورا بلیک ہے اور یہ پورا وائٹ ہو گئے کیا کر رہے ہو کٹ ڈالا مجھے پلیز یہ دیکھیں یہ وائٹ ہے اور یہ بلیک ہے بہت مطلب تین چار دفعہ نکلا ہے یہ ہی نکلتا تھا وائٹ بہت کم نکلتا تھا اور وائٹ کی جو صحت ہے نا مطلب وائٹ ذرا دیکھیں شکل سے ذرا بڑا لگ رہا ہے یہ بڑا چھوٹا لگ رہا ہے کوئی ان کو ہاتھ لگا لوں کافی دلرسے کے بعد ان کو ہاتھ لگائیں لگا ہوں کیونکہ میں نا ہاتھ لگاتا ہی نہیں تھا اب ان کو تو یہ کافی گند پڑا ہوا ہے سفائی کرنے والی ہو گئی ہے ان کی میں سوچ رہا ہوں ان کے سائے سفائی کرنے والی ہے ان کے ہر کیج میں سفائی کرنے والی ہے آج میں یہاں پر جانے لگا ہوں ان کو دیکھیں لگا ہوں بھا ان کی کیا صورتحال ہے نہیں نہیں میرے خیال اس میں انڈے ہی ہیں نہیں یار ابھی تک تو کوئی نہیں کیونکہ کوئی نظر ہی نہیں آرہا شیل وغیرہ یہاں پڑے ہوئے مطلب یہ ہے کہ نہیں نکال دینا اس کو پہلے بند کر دیتا ہوں میں اس کو تو واپس یوں بند کر دی ہے نہیں نکلے یار ابھی تک ان کے انڈوں میں سے بچے پانی ان کا کافی گندہ ہو گیا چینج کرنے والا ہے چلو میں پانی ان کا پہلے چینج ہی کر دیتا ہوں پانی تو اس کا صاف ہو گیا ڈال دی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح بیٹھیں آج میں ان کے لیے نا صبح میں نے پتا کیا کیایا ہے روٹی ہوتی ہے نا روٹی اس کو رات کو میں نے بھگو صبح بھگو دیا تھا وہاں پر تین چار گھنٹیں بھگو ہی رہی ہے بھگونے کی وجہ سے وہ نا نرم کافی زیادہ ہو گی تھی جیسے ڈک بھارہ کو ڈالتے ہیں وہ میں نے اپنی سارے برس کو ڈال لی اور سب نے اتنے چوک سے کھائی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مطلب میں ادھے سے ابھی ایک کو ڈال کے دوسری طرف جا رہا تھا تو وہ پیچھے مرکے دیکھتا تھا اس نے کھائی ہوتی تھی اب آپ کے لئے لے کے لئے دلیا جو ہوتا ہے دلیے دلیا میں نے کہا وہ挑ید مکنی بھ erg کئی ہوتا ہوں ان کو دا لی اریں یہ زیادہ فائدہ کی چیزیں домان پرمانہ بغیرہ میں سب کچھ وہ ہوتا لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ اگر پیچھے کھائیں سب کو اکتا ہوں اکتا ہوں ان巧تنا چاہتے ہیں ان کا روںٹی کیا ہوں سازی ہم وہاں پڑ گھائی چاہتے ہیں گھائیے سیارتے ہوں سب کیلئے הוא اس کے لئے گھائیے ان کو چاہیے گھائیے انہوں نے تو انڈے دینے ہوتی ہیں تو پھر اس وجہ سے ان کے لیے بہت ضروری ہے تو میں نے سوچا ہے کہ یہ ہی ان کو ڈالیں بیسٹ وہ ہی رہے گی ان کے لیے سب کو ہو گیا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں اور بلکہ اس کو نہیں صرف ہم نے اپنے ان کو بھی ڈال لیا ان کو بھی ڈال لیا میں چابی لے کے آتا ہوں وہاں سے چابی لے لیتے ہیں چابی لے لیا اور یہاں پر واپس آتے ہیں اور ان کو ڈالتے ہیں اثر کی ادانیں بھی شروع ہو گئی ہیں پہلے میں ان کو ڈال دیتا ہوں دوستو میں ابھی ان کو ڈال کریں اس کو بھی ان کو بھی مطلب یہ دلیا ڈالا ہے اور کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور سارے کے سارے معاشرہ سے باہر آ گئے ہیں آپ کو پہچانی آرہ ہو گئی یہ ہماری سنی ہے وہ ہماری ہنی بیٹھ گئی ادھر آجا اس کے گھر نہ جاؤ وہ تمہیں مارے گی اس کے گھر نہ جاؤ اوئے ہوئے وہ سنی کرنا ہے تم نے ٹھیک ہوگی ہے یہ ہمارا بنی ہے یہ ہماری ہنی میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا میں نے کہا درین کو پہچان ہو جائے کہیں ایک دوسرے کو بھولی نہ جائیں سب سے پہلے تو میرے پاس ہی ہنی بنی تھے نا سنی کے ساتھ تو ویسے اس کو چھوڑ دیتا تھا تو پھر اس کے ساتھ ہی ہے کبھی چلو کھانا کھانا ہے تو کھالو نہیں تو ہنی اوہ سنی بھائی راجہ ہو ہنی نہیں اوئے اوئے بچوں کو کچھ کرسی وہ تکھاں بچوں کو کیسے ماہ لوگ Garros بچوں کو بہر واہ بہر واہ بہر واہ بچوں کو بہر واہ بہیا بسنی تم ب facts پھر میں لینے درہا اس کو نکال دو تم لوگ در ہو Aryoitcho روشا وہ は تمہن جو تمہا آوئ درہ چلو ایدھا چلو تم لوگ تو بہت خج Libما بچوں کو مار رہو سنی تم سے یہ مجھل نہیں تھی چلو بہر آپ نرا چلو بی خوش مجھے باقی پائل نہ ہو تو ایسے مارتے ہیں بچوں کو پائل ہو تم تو سنی یہ پہلے دن سے ہی نہ مجھے وحشی سی لگتی ہے ہر دفعہ ایسے کرتی ہے پہلا میری بھنی کو مارتے تھے اب بچوں کو مارتے ہی تمہیں بچوں نے کیا کہایا ٹھیک ہو بچوں مسئلہ تو نہیں ہے چلو میرے شہزاد ہو آجا آپ بھی آجا آجو آجو اندھا چلو اندھا چلو اندھا چلو آرام سے بیٹھ کے بس کھانا کھاؤ تم لو ہنی ادھر آو جب وہ ماری تھی بچوں کو تم کیوں نہیں سامنے آئی تمہیں آنا چاہیئے تھا نا کیا ہوا ہے اب وہ در کے بیٹھ گیا نا کہ مجھ سے کچھ گلتی ہوئی ہے بنی کے ساتھ بیسے میں بچوں کو نہیں چھوڑتا اس لیے کیونکہ مجھے بیتا خطرہ میں سوز ہوتا ہے کہ بنی جوا بچوں کو مان نہ دی اور مجھے ہنی تم نے بڑا مایوس کیا مجھے یہ تھا کہ تم اس مردبہ مجھے بچے گیت ہوگی پر تم نے دیئے ہی نہیں ہے بہت مایوس کیا تم نے مجھے ایسے کیوں کیا تم نے اب آئیے ان کو بند کر دیتا ہوں سے پہلے کہ وہ باہت جس سے آئے اور کوئی نیا ساپا ڈالے سارے کے سارے نا دوستو کھانے میں مصروف ہیں اس وقت کیا آگے تمہیں تمہیں یہاں پر کیوں مولد آگے بیٹھے ہوگیا آگے یہ سارے یہ جیتب کاغل ہوئے پڑے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لو 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 хотя اپنے کام چھونے راتو بیٹھے چھو چلو تمہیں کیا ہوا ہے تم کو یہاں ہنے پک رہے بیٹھ ہوئی ہے کیا ہوگیا ہے کیا ہوگیا ہے کیا ہوگیا ہے اس کو کیسے مسئلہ ہوگیا کیا آگے تو ہُنے کیسے ہیں کیا لیے تو نہیں دیئے دیئے ہیں اور اس میں کھا لیئے ہوں پھر سے پر بھی ملچہ پھین کے بیٹھ ہوئی ہیں دلیہ اس قدر شوک سے کھا رہے ہیں سارے کا سارا ہی ختم کر دیا ہے ایسے گھر کے اس نے ختم کیا سارے کا سارا سارا کھا رہے ہیں اس نے دیکھیں اوپر سارا کھا دیا اس کو میں تھوڑا سا اوڈ ڈال دیتا ہوں پھر سے باہر آگئی سنی سنی پھر سے باہر آگئی ہو یہ اب چھپنے کے جگہ ڈونڈ رہی ہوگی یہ نہ ہوں گھر کی طرف چلی جائے دیکھتا ہوں کدر گئی ہے پہلے اس پر یہ تو ڈالوں کا لیں پھر دیکھتا ہوں وہ کہاں پر ہے یہ ڈال دیتا ہوں اس پر یہ تو بہت شوک سے کھاتے ہیں مطلب طورہ سا اور ان کے لیے میں لیا ہوں مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنے شوک سے یہ دلیا کھاتے ہیں میں تر طور پر اور لیا تھا چلو بس چھیک ہے اتنا بہت ہے آج کے دن کے لیے باقی بھی نہیں انشاءاللہ ان کو دوبارہ سے ہو جائے لانا ان کا ختم تھا اس لیے میں نے یہ ان کو راضی ہے کہاں گئی ہے اب وہ پہلے چھپ کے بیٹھ گی ہوگی یہاں پر اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے دیکھتا ہوں اس کے نیچے یہ لازمین اس کے نیچے ہوگی وہ جا کے بیٹھ گئے چھپ کے بیٹھ گئے اب اس کو وہاں سے نکالنے کا کام بڑا مشکل ہے تاکہ وہ یہ کابو میں آئے گی نہیں میرے باہر ہو باہر ہو یہ مشکل سے پکڑنا پڑا ہے دوستو یہ دیکھیں اس کے کانوں سے کھینچ کے لا رہا ہوں اس کو آنگا چلو تمہیں باہر نہیں نکلنا ٹھیک ہے اور بنی تم کیا کر رہے ہو تمہیں نکالوں ہنی کے ساتھ باہر تھوئی دیر کے لیے گصے میں بٹھ رہے ہو تم بھی یہ بھی گصے میں بٹھا ہوا ہے تھوئی دیر کے لیے باہر آنے نہیں آنا چلو ٹھیک ہے نہ آؤ پھر تمہاری مرضی ہے میں نے تو کہا تھا تمہیں تھوئی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں باہر ہنی کے ساتھ کھیل لینا لیکن تم نے کہا ہے نہیں آنا میں نے تم تو گصے ہیں میں ہوا فول اس وقت پتائیں کس چیز کا گصہ ہے تمہیں فول گلسے میں بٹھا ہوا ہے اور تم لوگوں کو مل گیا رہا اب سکون سے بٹھ رہی ہیں کر دیتا ہوں میں ان کو بند ہو گئے سارے بند پتا کیا مجھے لگ رہا اس نے پہلے ایسے چھپتی پی رہی تھی تو اس نے بچے دیئے تھے جہاں تک مجھے اندازہ آنا ہے یہ پھر سے اسی لیے چھپ رہی ہے کیونکہ اس نے بچے دینی ہے تو اس کا حال یہ ہے دیکھیں دونوں سیم ایک ساتھ دونوں سیم انداز میں بیٹھیں ہیں دیکھیں وہ دیکھیں کیسے بٹھی ہماری سنیری اور ہماری ہنیبی دونوں سیم ایک انداز میں دونوں بیٹھیں ہیں وہ جی وائی تو پھی تو بڑے مزہ آگیا یہ دیکھیں ہی حالت پسینے سے کیا ہوگی ہے ازان ہوگی ہے اثر کی تو اب نواز پرتے ہیں جا کے تو اسے کے ساتھ میں بلوگ کرنے لگا ہوں اس سے پہلے بلوگ آئند کرنے سے پہلے میں آپ کو نیو والی یار تربانی کا جانور جیک اور لیا ہے کیامل وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھی وہ میں آپ پر لازمین دکھا دیتا ہوں بھی پسینہ بہت زیادہ آگیا ہوئے چلے میں دکھاتا ہوں آپ کو بھی ایک منٹ میں بھی کلوز کر کے دکھاتا ہوں جو یہ والی ہے نا یہ سب سے ادھر والی اچھا جو سب سے ادھر والی ہے نا وہ جس کو کھول رہا ہے ارسل ٹھیک ہے یہ والی رات کو نیو آئی ہے یہ تینوں سامنے بندے ہوئے ہیں یہ تینوں کیامل ہمارے ہیں چلے آپ نے دیکھ لیا ہے تو اسی کے ساتھ میں کرنے لگا ہوں بلوگ کو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں اور آپ مجھے بتائیں کہ میں سنی کا کیا کروں کیا سنی کو یہاں رکھوں کہ سنی کو کسی کو دے دوں کیونکہ پہلے وہ میری ہنی کے ساتھ لڑتی رہی ہے اس نے بچے بھی دیئے ہیں بچے بھی اس کے سارے کے سارے مر گئے اب دوبارہ سے اس کو جیسے میری یا سنی کے ساتھ سرے باہر نکلے ہیں تو اس نے ہنی کے بچوں کو مار رہا ہے اس طرح تو بہت ہی خطرے کی بات ہے آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ میں کیا کروں کیونکہ مجھے اس لفت شدیر کی سنکی کو دیکھ اٹینجن ہوئی ہے وہ معصوم سے بچے ہیں کس طرح سے ان کو سنی نے ان پر اٹیک کیا ہے آپ نے دیکھا یہ ہے تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا چیک ہے